کہانی بتا رہا ہوں جس کا نام ہے ہمیشہ سچ بولو بہت دنوں کی بات ہے گیلان کے قصبے میں ایک ہونار لڑکا رہتا تھا جس کا نام عبدالقادر تھا اسے بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق تھا ابتدائی تاریم اس نے اپنے قصبے میں حاصل کی تھی اور عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا بغداد ان دنوں علم محفر کا مرکز تھا دور دور سے لوگ وہاں جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں موٹر ریل گاڑی اور ہوای جاز نہیں تھے اکثر لوگ پیدل یا اونٹوں اور بھوڑوں پر سفر کرتے تھے اور بہت سے لوگ کپلا پناہ کر چلتے تھے تاکہ راستے میں وقت پڑے تو ایک دوسرے کی مدد کی جا سکے عبدالقادر نے بھی ایک کپلے کی امرات سفر کرنے کا فیصلہ کیا گھر سے رکھ ست کرتے وقت ماں نے اس کے کپڑوں میں چالیس دینار سی دیئے وہ نصیت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہرکس جھوٹنا بولنا سچ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے سعیدت مند بیٹے نے ماں کی نصیت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا راستے پر ڈاکوں نے حملہ کر دیا اور کپلے والوں کا سارا مال و آسواب لوٹ لیا ایک ڈاکوں نے عبدالقادر سے پوچھا لڑکے تیرے پاس کیا ہیں عبدالقادر نے جواب دیا میرے پاس چالیس دینار ہے ڈاکوں سے اپنے سردار کے پاس لے گیا سردار نے عبدالقادر سے پوچھا کیا واقعی تمہارے پاس چالیس دینار ہیں عبدالقادر نے جواب دیا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہے سردار نے کہا کہاں آئے لاؤ دکھاؤ عبدالقادر نے جواب دیا میرے گپڑوں میں سلے ہوئے ہیں سردار کے کہنے پر اس نے وہ دینار لکار Dam с کے سامنے رکھ دیئے سردار نے سردار سے لڑکے کی اس بات پر بڑا تجب ہوا اس نے لڑکے سے پوچھا تم نے ہمیں کیوں بتایا کہ تمہارے پاس اتنے دینار ہیں عبدالقادر نے جواب دیا میری ماں کی نصیت ہے کہ میں ہمیشہ سچ بول لوں سردار کے دل میں اس بات پر بڑا تجب ہوا اور کافلے والوں کا سارا مالوہ اسباب واپس کر دیا اور آگے اسی حققت کرنے سے توبہ کر لی آگے چل کر یہ لڑکا حضرت شیخ عبدالقادر جنالی رمت اللہ علی کے لام سے مشہور ہوا